نمسکار سر پنڈت مسینڈی کے یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اس مسین کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ الوینڈر مسین ہے اس سے آپ 12mm 16mm 18mm 20mm کی الوینڈ کر سکتے ہیں سر ہم آپ کو اب اس کے پارٹس کے بارے میں بتاتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چینل ہے اس سے آپ زمین کے اوپر فکس کر سکتے ہیں اس کے دونوں سائیڈ دو دو ہول ہیں ٹھیک نا اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ سریعہ کا ایرزشٹیبل ہے جیسے آپ کو 12mm کی بنانی ہے تو یہ اوپر چلی جائے گی 16mm کی بنانی ہے تو یہ نیچے چلی آئے گی ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک سریعہ رکھ کے دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 12mm کی سریعہ ہے ٹھیک ہے اگر اسی میں ہم آپ کو 16mm کی لگائیں گے تو یہ پھر نیچے چلی آئے گی جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ مسین کی ہینڈل ہے یہ پورے پانچ فٹ کی ہینڈل جائے گی اس کے ساتھ میں اور یہ بہت ہی ہی بھی کواریٹی کی ہینڈل ہے اور یہ اوپر نیچے ہوگی اسی سے اور اس کے دونوں سائٹ بیڈنگ لگی ہوئی ہے ایک ایک یہ بیڈنگ پہ مسین ہے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بوس کا کام کرے گا سریعہ بینڈ کرنے کا اور دو لگی ہوئی ہے ایک اوپر اور ایک نیچے یہ روٹیٹ کرے گی اور اس کے دوسرے سائٹ سے آپ اس کو کھول کے بدلے بھی سکتے ہیں جیسے اگر کوئی بھی پارٹ سکراب ہو گیا تو اس میں آپ چینج بھی کر سکتے ہیں کوئی ویلڈنگ پہ نہیں ہے اس میں نٹ بولٹنگ کا سسٹم آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو ایزلی ٹھیک ہے چلی ہم آپ کو کچھ سریعہ بینڈ کر کے دکھاتے ہیں ابھی ہم آپ کو ایک بار میں دو سریعہ بینڈ کر کے دکھاتے ہیں یہ بار میں ہم کی سریعہ ہے دو کو ایک ہی بار میں بینڈ کر کے دکھائیں گے چلیے بھائی بینڈ کیجئے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ایزلی بینڈ ہو رہی ہے اس میں زیادہ طاقت نہیں لگ رہی ہے اور یہ بینڈ ہو گئی دیکھ سکتے ہیں اب بلکل ہیل بینڈ ہوئی ہے چلی ہم آپ کو سولے ایم کی بینڈ کر کے دکھاتے ہیں اس کو پہلے پیچھے کرنا ہے ٹھیک ہے ہینڈل کو پیچھے کر کے پھر سریعہ لگانی ہے دیکھیں ہینڈل پیچھے ہو گئی اب سریعہ لگانی ہے اس میں اور پھر اس کو بینڈ کرنی ہے اس میں بھی زیادہ طاقت نہیں لگ رہی ہے سولے ایم کی ہے ٹھیک نا اور یہ بھی ایل بینڈ ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو اسی کا یو بینڈ کر کے دکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے نا کہیں کہیں یو لگتی ہے تو یو بینڈ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو اس کو اوپر بالے میں پسانا پڑے گا پھر جا کے ہوگی یہ یو بینڈ دیکھیں یہ یو بینڈ ہو گئی ہے اور ہمارے پاس ایک بی سمیم کا سریعہ ہے یہ بی سمیم بھالی ہے ہم بی سمیم کی بینڈ کر کے دکھاتے ہیں بی سمیم میں تھوڑی طاقت لگ رہی ہے بی سمیم میں کیا ہے کہ اکیلے بینڈ نہیں ہو بینڈ کرنے میں تھوڑی طاقت زیادہ لگے گی آپ کو دو بندے لگانے پڑے گے بھی تو یہ سنگل بینڈ کر رہے ہیں تو اتنی طاقت لگے رہی ہے جب دو بندے بینڈ کریں گے تو پھر طاقت کم لگے گی دیکھیں یہ بھی ہو گئی ہے بینڈ بلکل ایل بینڈ ہوئی ہے اب میں آپ کو نا دوسرے سائیڈ سے ایک بار میں دو بندے بینڈ کر کے پھر دیکھاتا ہوں کی دو بندے میں کتنی طاقت لگتی ہے یہ دیکھیں ایک دو بندے آ گئے ہیں دو بندے میں اتنی طاقت نہیں لگتی اور دو بندے میں جلدی ہو بھی جاتی ہے یہ دیکھیں ہو گئی ہے لگتی ہے